میرے بندے جب سارے کام میں نے کیا ہے پھر تُو نے آج میرے والے کا نام کیوں لے لیا ہے میرے بندے تُو نے دائیو والے کا کچھوچا والے کا نام کیوں لے لیا ہے ارے تُو جن کا نام لے رہا ہے وہ اتنے کمزور کتنے کمزور کتنے کمزور ہے ایک نلازینا تجھونا مندون اللہی لائیہ خلقوں زبابن وہ سارے کے سارے مل جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے مکھی اگر ان کی کھانے کی چیز سے تھوڑی سی مٹھائی لے کی اڑ جائے تو یہ سارے مل کر اس سے وہ چیز چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے جو ایک مکھی سے چھوٹی سی مٹھائی نہ چھین سکے وہ بیٹا بیٹی کیا دے گا ہو میرے بندے جب تُو اپنی بی بی کی اتنی سی بھی غیرتی بردار ہی کر سکتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے تو میں بھی تجھے چھوڑ دوں گا جنت سے دھور کر دوں گا جہنم کے اندر ڈال دوں گا اس شرک کو پہچاننے کی کوشش کریے یہ شرک ہے قرآن کی آیتیں چیک چیک کر کہہ رہی ہیں یہ شرک ہے ہم کو پہچاننے کی ضرورت ہے لا تشرک باللہ تم شرک مت کرنا ان قتلتا چاہے ہمیں قتل کر دیا جائے اوہر رکتا یا تمہیں جلا کر راہ کر دیا جائے جلدانہ گوارہ کر لینا اور ظاہر بات ہے اچھا آپ دیکھ لیجی یہ کیا چیز ہے ایک آدمی لنچنگ کا شکار ہوتا ہے کئی لوگ اس کو مل کر مارتے ہیں وہ اکیلا ہوتا ہے اس سے زبردستی نعرے دوسرے لگوائے جاتے ہیں وہ اپنے سامنے موت کو دیکھ رہا ہے ہاتھ بندے ہیں روتا ضرور ہے لیکن ایسے موقع پر بھی جتنے مسلم لوگوں کی لنچنگ ہوئی ہمارے گئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کسی نے موت کے ڈر سے آپ نے یہ ضرور دیکھا ہوگا کہ کسی نے شرک نہیں کیا ہوگا یعنی اللہ کا انکار نہیں کیا ہوگا یا نبی کو گالی نہیں دی ہوگی یہ ہو سکتا ہے کہ زبردستی مار پڑ رہی ہو جائے شریرام بول رہا ہو جائے شریرام بندے ماترم بھارت ماتا کی جائے یہ سب بول سکتا ہے بول رہا ہے لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی نے اللہ کو گالی دی ہو یا اس نے محمد و رسول اللہ کو گالی دی ہو کہا ان قتلتا اوہر رکتا اگر شرک کرانے پر مجبور کیا جائے تو قتل ہو جانا لیکن شرک مت کرنا اور ایک بات بتا دوں آپ تو اس کا تعلق ایمان کی طاقت سے آپ کے گاؤں میں اسی جگہ پر ابھی ایک پولیس والا آ جائے نہتہ ہو اس کے پاس کوئی نہ بندوک ہو نہ لاتھی ہو نہ ڈنڈا کچھ نہ ہو اور اچانک آپ کے پاس آ جائے اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے تھانے کا چوکی دار ہے پولیس والا ہے اور آ کر آپ کو بھڑکانے لگے دھڑکانے لگے دھمکانے لگے کہ ایسا ہو رہا ہے اس گاؤں میں شراب پلائی جا رہی ہے جو اکیلا جا رہا ہے اکیلا پولیس والا پورے گاؤں کو دھمکاتا ہے ڈراتا ہے جبکہ اس کے پاس نہ پشٹل ہے نہ بندوک ہے نہ رائفل ہے نہ ڈنڈا ہے اور پورا گا پورا گاؤں اس ایک پولیس والے کے سامنے بھیگی بلی بنا ہے کیوں اس کی سن رہا ہے کیوں اس کے سامنے سب خاموش ہیں وجہ کیا ہے کیوں کیوں اس کی صرف وجہ یہ ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پولیس والا اکیلا نہیں ہے تنہا ہے ضرور لیکن وہ سرکاری ڈیوٹی پر ہے اور گورمنٹ اس کے ساتھ ہے اس کون ایک بچی ہے انگوری انگوری خاتون گھر ہے اس کا فسیا باپ کا نام خالق گم ہے اسٹیج پر ہے جس کی ہو وہ دیکھ لے لے جائے اور نہیں تو ہم لے جائیں گے کھڑا 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 جب بچے کھوتے ہیں تو ہم کو ہسی بھی آتی ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے دونوں کھڑا کس کی ہے بھائی اے تیرے امہ آئی ہیں اے گھاچی سنیے سنیے جب تک اببہ نہیں ملے تھے تو چپ تھی اور اببہ مل گئے تو خوش ہونا چاہیے تو رو رہی ہے ویسے حمد کو سلام دینا چاہیے نہ باپ کو فکر ہے نہ ماں کو فکر ہے باپ بچارے جرجز کو سن رہے ہیں امی بچاری جلیبی خرید رہی ہوں گی مارکیٹ میں تقریر تھوڑی اردو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی بنگلہ سمجھنے والے لوگ اردو کیا تمجھیں جا رہی ہوں گی چوڑی اڑی خرید رہی ہوں گی بچہ ماں یا باپ میں کسی ایک کے ساتھ تو ہونا چاہیے نا تو باپ کو بھی پروانہ نہیں ماں کو بھی پروانہ نہیں چلیے مل گئی ہے وہ تو ہمیں معلوم تھا کہ کسی جلسے میں کھوئی تھوڑی آج تک کھوئی نہیں ہے کھوئی ہیں لیکن مل سب گئے ایسا سننے میں نہیں آیا ہے کہ کھو گئی ہو پھر وہ اس کا نہ باپ ملا ہو نہ ماں ملا ایسا ہوا ہی نہیں ہے بیس سال سے تو یہ تو امید تھی کہ ملی جائے گی باپ مل جائے گا یا ماں مل جائے گی ہاں تو سنیے میرے بھائیوں کیا کہہ رہا تھا کسی کو یاد ہے اے شیرک تو ہمیں بھی معلوم ہے بول کیا رہا تھا یا اللہ کسی کو یاد نہیں ایک اکیلہ پولیس والا پورے گاؤں پر کیوں حابی ہو جاتا ہے چلا رہا سب اس کے سامنے بھیگی بلی بنے کیوں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے ساتھ سرکار ہے گورنمنٹ ہے میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس اکیلے پولیس والے میں یہ حمد اس لیے آتی ہے کیونکہ وہ گورنمنٹ کو اپنے ساتھ سرکار کو اپنے ساتھ سمجھتا ہے یہی ایک سچے مومن کا حال ہوتا ہے کرو لنچنگ کرو قتل ایک نہیں پچاس آدمی مل کے اس کو مارو باند کے مارو وہ کسی کے سامنے دہلتا نہیں ہے ڈرتا نہیں ہے ہمت نہیں ہارتا ہے اکیلے مقابلہ کرتا ہے بنا ہے تو مار چھاتا ہے کیونکہ اس کے پاس وہ جانتا ہے کہ اگرچہ میں اکیلہ ہوں کمزور ہوں لیکن میرے پاس ایمان کی طاقت ہے میرے پاس اسلام کی طاقت ہے میرے پاس توحید کی طاقت ہے اس لیے یہ ایمان کی طاقت یہ توحید کی دعوت اس کو اتنا مضبوط کر دیتی ہے کہ وہ پچاس لوگوں کی مار کے آگے بھی جھکتا نہیں ہے اور وہ یہی کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سمیہ سے پوچھو کیا تھا اس کے سامنے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو ادھر بیٹا بندہ ہے ادھر شوہر بندہ ہے ادھر سمیہ کا ہاتھ پیچھے سے باندھ دیا ہے کپڑے پھار کے برہنہ اور ننگا کر دیا ہے نیزہ اٹھایا ابو جال کہتا سمیہ محمد کے رب کو چھوڑتی ہے یا نہیں چھوڑتی ہے کہتی ہے ہرگز نہیں یہ نیزہ مار دوں گا اور اس نے مارا ابو جال اکیلہ نہیں تھا اس کے ساتھ پوری فوج تھی سمیہ کے لے تنہے تنہا اس نے نیزہ لیا سمیہ کی شرمگاہ میں وہ نیزہ داخل کر دیا یہاں سے مارا اس طرف پار کر دیا اس شرمگاہ میں ڈالا اس شرمگاہ سے نکال دیا اور اس کے باوجود سمیہ کیا کہہ رہیے یا سبت قدبی یا دینک یا ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے اللہ میرے قدم کو اپنے دین پر ثابت رکھنا میرا قدم فسل نہ جائے میرا دین مجھ سے چھوٹ نہ جائے غور کیجئے سمیہ ابو جہل ابو لحب اور ان کے سارے دشمنوں کے سامنے اکیلے ہیں ہاتھ بندے ہیں انداب نیانی میں نیزہ داخل کر دیا گیا وہ نہ ابو جہل سے ڈر رہی ہے نہ نیزہ سے ڈر رہی ہے نہ تلوار کا خوف ہے نہ پورے ابو جہل کے فوج اور اس کے قوم اور اس کے ساتھیوں کا ڈر ہے یہ قوم کی چیز ہے جو سمیہ کے پہاڑ کی چکم بنا کر کھلا کیا ہوا ہے اور سمیہ کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہے اس کی لنچنگ ہو رہی ہے لیکن سمیہ کسی سے ڈر نہیں رہی ہے یہ وہی ایمان کی طاقت ہے جیسے ایک پلس والا پوری قوم کے سامنے ڈڑتا ہے پوری قوم کو چلاتا ہے اس کو ڈراتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہے ایسے ہی ایک سمیہ جانتی ہے کہ ایمان ہمارے ساتھ ہے اسلام ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ایمان کی طاقت جب کسی کے اندر آ جاتی ہے تو وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا ہر مسلمان جو یہاں بیٹا ہے وہ غور کرے کہ اس کے اندر کتنا ایمان ہے ہمارے ایمان تو دو جی بی نیٹ میں بگ جاتے ہیں کیوں نہیں سو رہے بھائی رات کے بارہ بجے سو جاؤ ارے مولانا صاحب یہ چھ سو روپے کا نیٹ پیک گلوایا ہے یہ ختم تو کرلوں بارہ بجے تک چلے گا میرا اور اس ختم کرنے کے چکر میں اس میں کیا کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں علیہ آس باللہ اللہ کی پناہ ہمیں سوچنا چاہیے تو ایمان کی طاقت ہمارے پاس رہنی چاہیے پھر سمیہ کے دو پیر دو اونڈ سے باندھی یہ پیر اس اونڈ سے باندھا گیا دوسرا پیر دوسرے اونڈ سے ایک کا چہرہ پورت کی طرف دوسرے کا چہرہ پشم کی طرف اور سمیہ نبردہ سمیہ کے لیے تنہ تنہا ہے اور اس کے باوجود مقابلہ کر رہی ہے جانتی ہے کہ یہ دونوں اونڈ بھاگیں گے میرے پیس سے دو ٹکڑے ہو جائیں گے میں چیر دی جاؤں گی ابو جال نے کوڑا اٹھا لیا کیا کہتا ہے سمیہ ان اونڈوں کو بھگانے والا ہوں ابھی بھی سمجھ لے ابھی بھی سمجھ لے ابھی بھی ڈر جا ابھی بھی محمد کے رب پر اپنا ایمان چھوڑ دے ابھی بھی اسلام کو ترگ کر دے اور سمیہ اس موقع پر اکیلی تنہ تنہ کیا جواب دیتی ہے اے ابو جال یہ تو بول نہ چھوڑ دے کہ میں اسلام چھوڑ دوں میں اسلام نہیں چھوڑ سکتی ایمان نہیں چھوڑ سکتی اے ابو جال ان اوٹوں کو بھگانے میں تو جتنی دیر لگا رہا ہے اللہ کی تصم مجھے اللہ کی جنت میں جانے میں اتنی دیر لگ رہی ہے یہ کون سے جملے تھے اور سمیہ کو سب کے سامنے جملہ کہنے پر کس نے مجبور کیا تھا وہ تھا ایمان اس لیے ہر آدمی اپنا ایمان اپنے اندر ٹھٹھولے کے وہ کتنے پرسنٹ ہیں شادی کے موقع پر ایک موڈر سائیکل کی ڈیمانڈ کر کے اپنے ایمان کا جنازہ نکالنے والے یہ بچارے یہ امیت رکھیں گے کہ اللہ کی طاقت ایمان کی طاقت ہمارے پاس ہے ایک موڈر سائیکل میں تمہارا گزارا چل جاتا ہے لیکن ایک موڈر سائیکل دینے میں لڑکی کا باپ بچارہ کتنے کا قرضدار ہو جاتا ہے اور اس کو اپنا قرضہ چکانے میں کتنا ٹائنگ لگتا ہے یہ درد جا آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو اسلام ہے آپ کے اندر یہ درد اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو اسلام نہیں آپ کے اندر کہتے رہو اپنے آپ کو مسلمان اس بھارت میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو رام بھگت کہتے ہیں جبکہ رام کے نام کو بیچنے والے اور رام کی عزت و عصمت کو لٹانے والے وہی لوگ ہیں کہتے رہو ہمارے اندر اسلام ہے کہتے رہو مسلمان ہے کچھ نہیں درد اپنے اندر کسی کا پیدا کر لینا یہ اسلام ہے حضرت عمر فاروق کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ سپاہی کچھ فوجی آ رہے ہیں راستہ خطرناک ہے اپنا اپنا قاسد بھیج دیا جنگل میں یہیں آرام کر لو راستہ خطرناک ہے خطرناک جانوراتے جاتے رہتے ہیں اس لئے تمہیں رات وہیں گزارنا ہے اور دن کی اجالے میں تمہیں مدینے آنا ہے ان کو رات میں اسی جنگل میں گزارنا تھا ان فوجیوں کو حضرت عمر اپنا گھوڑا اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان فوجیوں کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے بستر ان کے پاس ہے یا نہیں تکھیے ان کے پاس ہے یا نہیں لیٹنے کے لیے چادریں بچھانے کے لیے ان کے پاس چٹائیاں ہیں یا نہیں حضرت عمر یہ دیکھنے کے لیے راتی میں نکل جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ بیچ سلک پر ایک عورت لے کی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی گھوڑ میں ایک بچہ ہے جو رو رہا ہے حضرت عمر نے گھوڑا روکا اور کہا اے کیا بات ہے یہ بچہ کیوں رو رہا ہے اس نے کہا بھوکا ہے چاہو اس کو دودھ پلاو اس بچے کو دودھ پلاو اس کو خاموش کراؤ اور اپنے گھر جاؤ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے فوج کا معاینہ کر کے اور ان کا کی دیکھ ریک کر کے جب واپس لوٹے کافی دیر کے بعد جب واپس لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں اسی جگہ پر وہ عورت ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا بچہ رو رہا ہے حضرت عمر گھوڑے سے اترے اس عورت کے پاس گئے اور کہا بڑی نردئی ماں ہو بڑی بے رحم ماں ہو ابھی تک بچے کو رولا رہی ہو تمہاری پستانوں میں کیا دودھ نہیں ہے جو اس بچے کو پلا کر خاموش کر کے گھوڑ اپنے گھر جاؤ سکو اس نے کہا میں اس بچے کو دودھ پلانا نہیں چاہیتی میری پستان میں دودھ ہے لیکن میں پلانا نہیں چاہیتی میں اس بچے کا دودھ چھڑا رہی ہوں کہا کیوں اس عورت کو معلوم نہیں کہ یہ عمر ہے اس عورت نے کہا اس لیے میں اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں کہ عمر میں امیر البومینین نے یہ اعلان کر دیا ہے جب تک بچہ اپنی ماں کا دودھ پیے گا اس کو بیت المال سے وظیفہ نہیں ملے گا فنڈ نہیں ملے گا جب بچہ اپنی ماں کا دودھ چھوڑ دے گا تو اس بچے کا راشن ملنا شروع ہو جائے گا میں اس بچے کا دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ اس بچے کا بھی راشن مجھے ملنے لگے جو راشن ملتا ہے وہ میرے گھر میں کافی نہیں ہوتا حضرت عمر پارو کے آخوں میں عرض ہوا گئے نظر آسمان پہ ڈالیوں کا عمر تو کتنا بڑا ظالم ہے تو نے یہ قانون کیوں بنایا ہے کہ جب تک بچہ اپنی ماں کا دودھ نہ چھوڑ دے تب تک اس کو وظیفہ نہیں ملے گا اس قانون کے بعد پھر کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ ہی نہیں پلائے گی جب ماں کا دودھ ہی نہیں ملے گا تو بچے میں ماں کی محبت کیسے پیدا ہوگی آپ نے اسی دن یہ قانون ختم کر دیا رحم دل ہو تو قانون واپس لینے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا ہے میرا اشارہ سمجھ رہے ہوں گے اچھی طریقے سے اب ہم کھل کے میں ہی بولیں گے مجھے ان یوٹیوبر چینل والوں نے مجبور کر دیا ہے اللہ کی قسم جتنا ان چینل والوں نے مجھے رولایا ہے مجھے اتنا کسی گورنمنٹ نے بھی آج تک نہیں رولایا ہے پرسوں تک کی تقریر کو کارٹ کارٹ کر اس طریقے سے ڈالا ہے کہ انڈیا ٹی بی مجھے پرسوں سے ننگا کر رہا ہے دکھا دکھا کر یہی کی تقریر ننگا کر رہا ہے میں بہت جلدی قانون بنانے والا ہوں جس کو بھی اگر مجھ سے تاریخ لینا ہے ٹائم لینا ہے کہ ان چینل والوں پر روک لگانا ہوگی میں کسی ایک کو بھی اپنے تقریر میں گھزنے نہیں دوں گا اگر یہ شرط منظور ہے تو آپ ہمیں بلائی آگے ہمیں بھی اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے ہمیں بھی اپنے آپ کو بچانا ہے میرے بھائی جو جتنا ان چینل والوں نے مجھے رولایا ہے اللہ کی تصم مجھے میرے دشمنوں نے اتنا نہیں رولایا کہہ 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 چھیک چھیک کہ میں تھک گیا کہ یوگی اور موڈی کے ساتھ میری پکچر مت بناو لیکن بنا رہے ہیں میں کہہ کہہ کہ تھک گیا میری تصویر کے ساتھ کسی لڑکی کی تصویر مت جوڑو تھک گیا کہہ کہہ کہ لیکن ان کے چینلوں نے ایجر کر کے وہی بھی ان کو پیسہ چاہیے پیسہ ان کو کسی کی عزت پیاری نہیں ہے پرسوں سے مجھے انڈیا ٹی وی والا ننگا کر رہا ہے اور ابھی تک آج بھی اس نے ننگا کیا ہے اس نے یہی بیہار اور بنگال کا ماحول بنا کر یو پی میں ہندو مسلم ایک کر رہا ہے ہندو مسلم کا شریع اندر رچ رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ مولوی جرجیز کے بھڑکاؤ بیان کو یہاں پر اس طریقے سے پیش کریں کہ سارے ہندو بھائیوں کو یہ کر دیں لیکن یہ کمینیں وہی دے رہے ہیں جس سے ہم روک رہے ہیں جس سے ہم منا کر رہے ہیں یہ وہی چیز دے رہے ہیں بار بار کار کار کر یہ سن لیجئے اب تک جو پورام میں دے چکا ہوں وہ تو میں کروں گا ہی لیکن اب نیا پورام جو بھی لے گا اس شرط کے ساتھ لے کہ کوئی بھی یوٹیوبر والا ہمارے جلسے میں نہیں آئے گا اس کے بعد بھی ہم تاریخ فکس کریں گے اگر یہ شرط منظور نہیں ہے تو آپ کسی لورد بلائیے اور اپنا جلسہ کیجئے میرے بھائیوں ہمیں بھی اپنے آپ کو بچانا ہے ہم بھی کسی ماں کے بیٹے ہیں ہمارا باپ بھی ہارڈ کا مریض ہے وہ جب یہ سب باتیں اور خبریں سنتے ہیں تو ان کو بھی ہارڈ بلیٹ پریشر بڑھ جاتا ہے میرے بھائیوں مجھے سب کو دیکھنا ہے مجھے ان کو بھی دیکھنا ہے ان یوٹیوبر والوں نے مجھے جتنا رولایا ہے اب میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کسی نے نہیں رولایا اس کے باوجود ہی اگر غیرت تمہاری نئی جاگتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری تربیت میں کمی ہے تمہارے باپ ہے اور تمہاری ماں نے تمہیں تربیت نہیں دی ہے میں یہی سمجھوں گا تمہارے پاس درد نہیں ہے ماں کا تمہارے پاس درد نہیں ہے کسی باپ کا تم نہیں سمجھتے ہو تمہیں بس پیسہ چاہیے طولت چاہیے پیسہ چاہیے کسی بھی طریقے سے آئے ایڈٹ کر کے تمہیں میں نے کہا نا تقریر میں کہ میرے پاس کچھ لوگ آئے اور مجھ سے کہنے لگے یا تم میری پارٹی میں آجاؤ یا دوسری میں اس چیز کو میں نے منع کر رہا ہوں کہ دیکھیں سیاسی چیزیں مت ڈالیے اسی چیز کو انہوں نے اپنے چینلوں پر ڈالا اور اسی چیز کو اچھا رہا ہے وہ انڈیا ٹیوی والا اور دکھا رہا ہے پورے ہندوستان میں دیکھو یہ مولوی کیا کہہ رہا ہے اس مولوی نے دیکھو کیا کہا ہے آ گیا خلیش کا پرچار کرنے کے لیے آ گیا ہے یوگی اور موڈی کا ڈر دکھا رہا ہے مسلمانوں کے دلوں میں اس طریقے سے اور ابھی ہم یہ جو بول رہے ہیں نا دیکھئے کہ یہ جملے بھی آ جائیں گے آپ یہ جملے جو ہم بول رہے ہیں نا اس کو بھی اینڈ کر کے ڈال دیا جائے گا کی مولوی نے جردی سے یہ بولیں جبکہ ان جملوں سے میں اور پریشان ہو جاؤں گا اور پریشان ہو جاؤں گا لیکن بولنا اس لیے پڑھ رہا ہے کہ تمہاری کھوپنی میں بیٹھ جائے لیکن نہیں بیٹھ رہا ہے تمہاری کھوپنی میں میں بیہار میں اور انڈیا ٹی وی دلی میں خبریں دکھا رہا ہے آج بھی دکھائی ہو اور گھر سے میری ماں کا فون آیا رو رہی ہے میری ماں کہ بیٹا اب میں جیل میں جاتا ہوں وہ تجھے نہیں دیکھ سکتی ماں ماں ہوتی ہے ماں ماں ہوتی ہے یہ میری ماں کے آنکھوں میں جو آنسو آئے ہیں یوٹیوبر والو یہ تمہاری وجہ سے آئے ہیں اگر میری ماں کی آنکھ سے ایک بھی آنسو گرا تو میں تمہیں زندگی بھر معاف نہیں کرو گا میں جانتا ہوں کتنی پریشانیوں سے میری ماں نے مجھے پڑھایا ہے اور اس مقام تک میں پہنچا ہوں اللہ تعالیٰ نے میری ماں کے ذریعے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے تم اس ماں کو رولا رہے گا لگتا ہے تم کسی ماں کے بیٹے نہیں جن چیزوں سے تمہیں روک رہا ہوں تم وہی چیزیں ڈال رہے ہو وہی چیزیں ڈال رہے ہو نفرت ہو رہی ہے مجھے تم سے اس وقت میری کھوپڑی میں انسان ہوں ایسا لگ رہا ہے کہ سب کو اٹھا کی راشائی کر دوں توڑ دوں سارے موبائل اس وقت مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ محسوس ہو رہا ہے مجھے اللہ تمہیں ہدایت دے اللہ تمہاری کھوپڑیوں میں عقل سلیم پیدا کرے پانی ہے توڑا سو لا تشرک باللہ شایئن من قتل تاہر رکھا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا چلا دیا جائے پہلی چیز ہم تو سوچ رہتے پانچ بتا دیں گے لیکن پہلی میں تنا وقت لگ رہا ہے دوسری چیز اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کبھی مت کرنا لو ماں باپ کا درد ہو ہمیں تھا بول بھی رہا تھا حدیث بھی آگئی وَلَا تَوَقْنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنَ مَرَاكَنْ تَخْرُجَ مِنْ اَحْلِكَ وَمَالِكَ اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا اے بھئی اب بیٹھ جاؤ اب کسی کو جو اٹھے بگل والا اس کو زبردستی بٹھا دے پہ شاپ لگ رہا تو یہی کر لو لیکن اب جانے مت دینا بہت ہو گیا یہ ناٹک وَلَا تَوْقَنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنَ مَرَاكَنْ تَخْرُجَ مِنْ اَحْلِكَ وَمَالِكَ اپنے ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا چاہے وہ تمہیں اپنے گھر سے نکل جانے کا حکم ہی کیوں نہ دے دیں اور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنے کا حکم ہی کیوں نہ دے دیں بیوی بچوں کو چھوڑنے کا حکم دینے چھوڑ دو لیکن ماں باپ کی نافرمانی گھر مکان سے نکال دیں بھاک میرا گھر نہیں تجھو یہ کچھ زمین نہیں دوں گا نکل بھاک خر بار چھوڑ دیں میں لیکن ماں باپ کی نافرمانی یہ ہے ماں باپ کا درجہ کون بیٹا یہ قبول کرے گا لیکن حق یہ ہے ماں باپ کا ایک صحابی اپنی ماں کو تواف کر آ رہے کانڈھے پر بٹھا کر حضرت عمر فاروق نے کہا علیک الجنہ تُو نے اپنی بوڑی ماں کو جو پیروں سے لنگلی ہے آنکھوں سے اندھی ہے اپنے کانڈھے پر اٹھا کر خانے کعبہ کا تواف کر آیا تُو نے تو جنت پالی تُو نے تو جنت حاصل کر لی تُو تو جنتی ہو گیا وہ صحابی نے کہا امیر المومنین کیا میری ماں کہا قدع ہو گیا یعنی اندھی ہے لنگلی ہے اور میں اس کو اپنے کانڈھے پر اٹھا کر تواف کر آ رہا ہوں پشاپ پائکھانا کرتی ہے تو میں ہی اس کا پشاپ پائکھانا دھوتا ہوں گندگی کو میں ساپ کرتا ہوں کیا ابھی بھی میں نے اپنی ماں کہا قدع نہیں کیا کیا میری ماں کہا قدع ہو گیا کیا فرمایا حضرت عمر نے تُو نے جنت تو کمالی لیکن ماں کہا قدع نہیں ہوا کہا کہ اچھا صرف ماں کہا قدع کب ہوگا حضرت عمر فاروق نے کہا ماں کہا قدع ہو ہی نہیں سکتا کہا کہ کچھ نہیں کتنا کام میں کر رہا ہوں گھنڈگی خلاصت ناپا کی پیشا پائکھانا سب میں دھو رہا ہوں اور اپنی ماں کو کاندے پر بچھا کر تناس کر رہا ہوں کہ ابھی بھی میری ماں کہاں قدر نہیں ہوا حضرت عمر نے کہا نہیں جب وہ تجھے پیدا کر رہی تھی جب وہ تجھے اپنے پیڑ سے جن رہی تھی اور وہ چیخ رہی تھی درد کی وجہ سے آہ اس کے موہ سے جو پہلی چیخ نکلی تھی درد کی وجہ سے تجھے پیدا کرتے ہوئے درد زہ ہوتا ہر عورت کو بچے کی پیدائش پر تو جو وہ درد ہو رہا تھا اور اس درد میں تیری ماں جو چیخی تھی پہلی چیخ اس کے موہ سے نکلی تھی آہ ابھی تو تُو نے اپنی ماں کی اس پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا تم اپنی ماں کی پوری زندگی کی حق کی بات کرتے ہو نہیں کیا اس نے کہا بس 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 امیر المومنین اب میں سمجھ گیا کہ اپنی ماں کا زندگی بر خدمت کر کے بھی ہم ادا نہیں کر سکتے جب اب تک میں نے اپنی ماں کی پہلی چیخ کہاں ادا نہیں کیا تو ہم اب کیا کریں گے نہیں کہا سکتے ٹھیک ہم جو کرنا ہوگا کریں گے ماں کے مقام کو اور باپ کے مقام کو پہچانا جب مامون رشید کا عطاب آیا تو دو ایک باپ ایک بیٹا دونوں گرفتار کر لیے گئے بیٹا کا نام ہے فضل برمکی اور اس کے باپ کا نام ہے یحیع برمکی فضل برمکی اور یحیع برمکی دونوں کو مامون رشید نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا بڑے نیک تھے یہ دونوں باپ بیٹے لیکن باپ بولا تھا سردیوں کے دن تھے باپ کو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھنا تھا تو ٹھنڈے پانی سے وضو بنانے میں اس کو تکلیف ہوتی تھی جیل میں گرم پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا تو جیل کے اندر بیٹے نے سوچا کہ میں اپنے باپ کو گرم پانی کیسے دوں جیلر سے بات کی اس نے منع کر دیا ہمارے ہاں کوئی الگ سے کسی کے ساتھ الگ امتیاز نہیں بڑھتا جائے گا سارے قیدی برابر ہیں گرم پانی کا کوئی انتظام نہیں تام ایکہ لوٹا تھا فضل برمکی کے پاس عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس لوٹے میں فضل برمکی پانی بھر لیا کرتے تھے اور اپنے باپ کو سلا دیا کرتے تھے عشاء کے بعد پھر اس پانی کے تامبے کے لوٹے میں جو پانی بھرا ہوتا تھا اس پانی کے لوٹے کو اس تامبے کے لوٹے کو اپنے پیٹ سے لگا لیا کرتے تھے تاکہ پیٹ کی گرمی سے رات بھر یہ لگا رہے گا تو صبح تک کچھ تو اس پانی میں گرمی آ جائے گی تھوڑی ہی بہت صحیح کچھ تو گرمی آ جائے گی جب فجر کی آزان کی آواز آتی تھی تب فضل برمکی اس پیٹ سے گرم کی ہوئے پانی کو اٹھاتے تھے اور اپنے اببو سے کہتے تھے جلدی سے وضو بنا لو غور کیجئے اپنے باپ کے لئے وضو کا پانی گرم پانی دینے کے لئے رات بھر وہ جاگا کرتے تھے کہ قدر گرم پانی ہو جائے تھوڑا بہت ہی صحیح لیکن میرے باپ کو تگلیف نہ ہونے پائے باپ کا اس طریقے سے انہوں نے حق ادا کیا اور سچ تو یہ ہے کتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی باپ کا حق ادا نہیں ہوا ماں کو پہچانو اور باپ کو پہچانو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے گئے تو وہ شکار کھلنے گئے تھے اسماعیل کی بیوی نے جب دروازہ کھولا تو نہیں جانتی تھی یہ سامنے میرے سسور ہیں ابراہیم میرے سوہر کے باپ ہے وہ نہیں گانتی تھی پوچھا اسماعیل کہاں گئے کہا وہ تو جنگل میں گئے شکار کھلنے اچھا کب آئیں گے شام تو آئیں گے کہا دیکھو میں شام تک تو انتظار نہیں کر پاؤں گا اچھا یہ بتاؤ تمہارے گھر کا گزر بسر کیسا چل رہا ہے کہتی بہت برا کہ کیوں کہ صبح کھا لو تو شام کو بھوکا سوتے ہیں اور شام کو کھا لو تو صبح بھوکے اڑتے ہیں حالاتی اچھے نہیں ہے گھر کے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اسماعیل جب گھر پہ آ جائیں تو ان سے کہہ دینا کہ ایک بزرگ آدمی آیا تھا اور اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے چوکھٹ بدل لو چوکھٹ سمجھتے ہیں نا دروازے پہ جو چوکھٹ ہوتی ہے اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کہتی ہے یہ بڑھا سٹھیا گیا چوکھٹ تو ٹھیک ہے گرمیوں میں ہوا آتی ہے سردیوں میں دھوپ آتی ہے اس سے اچھی چوکھٹ کہاں ہوگی اور بڑھا کہہ رہا چوکھٹ خراب ہے چوکھٹ بدل لو ابراہیم علیہ السلام تو چلے گئے اسماعیل علیہ السلام جب شام کو گھر پہ آئے تو پوری بات بتائی بیوی نے یہ بڑھا آیا تھا کہ اچھا کہ اس نے تمہیں سلام کہا سلام کہا وہ سمجھ گئے کہ میرے باپ تھے اور کیا کہا کہا انہوں نے پوچھا گھر کی گزر بسر کیسی چل رہی ہے میں نے کہہ دیا بہت بری صبح کھالو تو شام کو نہیں شام کو کھالو تو صبح نہیں اوفو میری بیوی یہ تم نے غلط کیا کہا کیا غلط کیا جیسے حالات دیکھ رہی ہوں ایسے بتا دیا میں نے میں نے سوچا سائد منڈا کچھ لائیا ہو دے دے کہا اور کچھ کہا کہا اور کچھ بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا سڑیا گیا تھا وہ کہا کیا بہکی بہکی باتیں کی کہا اس نے بہکی ہوئی بات یہ کی کہنے لگا گھر کی چوکٹ صحیح نہیں ہے گھر کی چوکٹ بدل دو اسماعیل علیہ السلام نے ہاتھ مارا سر پہ کہا میری بیوی وہ میرا باپ تھا اور تم نے یہ جو کہہ دیا کہ گھر کا حال اچھا نہیں ہے صبح کھالو تو شام کو نہیں ملتا شام کو کھالو تو صبح نہیں یہ تم نے اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی کی ہے تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے ہم ہر حال میں خوش ہیں تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا لیکن تم نے بھی جملے نہیں کہے اس لئے میرے باپ نے کہا گھر کی چوکٹ ٹھیک نہیں ہے بدل لو چوکٹ کا مرنب یہ ہے کہ تمہاری بیوی ٹھیک نہیں اس کو طلاق دے دو اور نیک اللہ والی کسی نیک بندی سے تم نکاح کرو یہ چوکٹ جو اللہ کی نا فرمان ہے ناشکری ہے یہ عورت جب تمہارے پاس رہے گی تو تم بھی ناشکری بن جاؤ گے ہائے میری بیوی تم مجھے بہت پیاری ہو لیکن میرے اپنے باپ کی نا فرمانی نہیں کر سکتا میرے باپ نے چوکٹ بدلنے کا حکم دیا اس لئے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اتنی سی بات کہہ دی تھی کہ صبح کھالو تو شام کو نہیں ملتا شام کو کھالو تو صبح نہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے طلاق دلوا دی تھی اسماعیل سے آج کل کی عورتیں سوچیں اپنے شوروں سے کیا کیا کہتی ہیں کب سے فیرنڈ لبلی نہیں آئی کب سے کریم نہیں مل لئی ہے تمہارے گھر میں جب سے آئی ہوں کبھی آرام نہیں ملائے جب دیکھو روتے رہتے ہو جب دیکھو شکایت کرتے رہتے ہو میری سہیلیوں کو دیکھو شادی میں کتنے اچھے اچھے کپلے پہن کے جاتی ہیں یہی ایک کپڑا چھے مہینے سے پہن رہی ہوں کتنی نافرمانی کرتی ہیں یہ اگر دیکھا جائے تو یہ تو روز طلاق کی مستحق ہیں دیکھا جائے اتنی نافرمانی کرتی ہیں کہ ان کو روز طلاق دی جائے لیکن روز طلاق دینا نہیں ہے روز کیا کبھی مت دینا اب تو قانون بھی بن گیا تھوڑا برداشت کرنا پڑے گا عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی فَإِنَّ خُلِقَتْ مِنْ زِلَعِنْ عورت کو آدم کی بائے پسلی سے پیدا کیا گیا ہے وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الزِلَعِي أَعْوَجْ اور پسلیوں اعلاہو اِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الزِلَعِي أَعْلَاہو اور پسلیوں میں سب سے اوپر والی پسلی سب سے تیڑی ہوتی ہے یہ پسلی اوپر والی تیڑی ہوتی ہے ایسی جب آپ اس کو نکالیں گے کٹ کے تو یہ پسلی ایسی نکلے گے یہ ایسے آپ اس کو سیدھا کرو گے نہیں ہوگی کریے ایسے کریں گے اتنی ہوگی بس اور جو اور کریں گے ٹوٹ جائے گی سیدھی نہیں ہوگی اللہ کے ربی نے فرمایا اگر تم اس کو سیدھا کرنے جاؤگے تو ٹوٹ جائے گی مطلب سمجھ رہو کیا ہے مطلب یہ ہے کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے جیسے پسلی تیڑی ہوتی عورت بھی تیڑی رہے گی پسلی سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی عورت کو پوری طرح صدھار ہوگے تو صدھرے گی نہیں طلاق لے لے گی لیکن صدھرے گی نہیں ٹوٹ جائے گی عورت پوری طرح صدھر ہی نہیں سکتی برا نہ مانے ہماری باں پہلے ہم کیا کریں اللہ کے نبی نے کہا عورت پوری طرح نہیں صدھر سکتی اس لیے تیڑا ہی رہنے دوں اور اس کے تیڑے پن کو برداشت بھی کرو اللہ کے رسول نے آپ سے کہا ہے یہ نہیں کہا زبردستی سیدھا کرو کیونکہ اگر زبردستی سیدھا ہونے والی ہوتی تو اللہ کے نبی کہہ دیتے سیدھا کرو لیکن زبردستی سیدھا کرو گے تو سیدھی تو ہوگی نہیں ٹوڑ جائے گی تو زبردستی سیدھا کرنے سے بھی اگر ٹوڑ رہی ہے طلاق ہو رہی ہے اور بچے یہ آپ کے الگ الگ ہو رہے ہیں تو یہ صورت متانے دو کچھ چیزیں برداشت کرو اور کچھ چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں عورت کے اندر آج کہہ رہی ہوں گی مرجہ مولوی کمینا ہمیں تیڑا بتا رہا ہے تیری بی 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 تیڑی ہوگی ہاں ہے تو کیا کریں آپ کیا سمجھتے ہیں میں آپ کو یہاں ڈاڑتا ہوں گھر میں ہم کو بھی سننا پڑتا ہے اور کون ایسا آدمی ہے جس کو اپنے گھر میں نہیں سننا پڑتا ہے بتائیے تو ذرا یہ پارلیمنٹ میں جتنے بیٹے ہیں نیترہ یہ کرتے ہیں وہ کریں گھر میں سب سنتے ہیں سب کو سننا پڑتی ہے بلکہ ان نیتاؤں کی ان کی بیویاں جتنی نگرانی کرتی ہیں کسی کی نہیں کرتی ہیں بار بار پوچھتے ہیں کہاں ہو ان کو معلوم ہے یہ نیتا ہے نا کسی اور کے ساتھ نہ لگا ہوا ہو اس لئے بار بار پوچھتے ہیں کہاں ہو انہینے صاحب یہ پانوالے کی اچھا میری بات کرانا ذرا پڑا جی والا شک ہے اچھا میں فلاں کی دکان پہ ہوں ذرا جوتا خرید رہا اچھا جوتے والے سے میری بات کرانا جوتے والا فریمے مزے لے رہا ہے بیوی تیری نیتا کی میں بات کرنے کو مجھے ملتا عجیب عجیب صورت حال پیدا ہو گئی نگرانیاں ہو رہی ہیں سب کو سننا پڑتی ہے حضرت عمر فاروق کے پاس ایک صحابی آئے اپنی بی بی کی شکایت لے کر دروازہ کھڑایا سوچا گھر کے اندر ہے وہ باہر بیٹھ گئے ابھی نکلیں گے حضرت عمر بیٹھ گئے وہ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں گھر میں آوازیں آ رہی ہیں انہیں کان لگایا جو دروازے سے تو کیا دیکھ رہے ہیں عمر فاروق کی بی بی عمر پر مرس رہی ہے چلے جاتے ہو بیڑے رہتے ہو خلافت میں ادھر گئے ادھر گئے کھانا کون لے کے آئے گا پکھنے کو کون لے کے آئے گا بچوں کا کیا ہوگا بچوں کی پلائی بچوں کا کھانا پانی بچوں کی کپڑے لگتے ہیں کیا ہے تمہیں کوئی فکر ہے جب دیکھو گریبوں کی پیچھے پلائی در کے لے کر رہتے ہو کون ضرورت مند ہے دوسروں کی ضرورت پوری کر رہے ہیں اپنے گھر کی کھکر نہیں حضرت عمر سن رہے ہیں گردن بھالے اس نے دیکھا ہے یہ کیا کریں گے دور ہماری شکایت ہم تو اپنی بی بی کی شکایت لے کے آئیں یہ کیا کریں گے بوڑ کے چلا گیا مشارہ جانے لگا حضرت عمر فاروق تھوڑی دیر کے بعد نکلے کے دیکھا وہ جا رہا ہے اس کو بلائے آواز دیکھ اے میسٹر تم آئے تھے کہاں کس لیے کہ کچھ نہیں وہ اب میں جا رہا ہوں ارے تم کچھ شکایت لے کے آئے تھے نہیں نہیں اب میں جا رہا ہوں اے بتاتے کیوں نہیں ہوں آئے تو شکایت میں چل دیئے کچھ بات ہو تو بتاؤ نا کیا بات ہے میں امیر المومنین ہوں لوگوں کا خادم ہوں میں آپ کی کام کے لیے بیٹھا ہوں بتاؤ کیا ضرورت ہے کہنے لگا امیر المومنین جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام آپ کے بس کا نہیں میرے بس کا نہیں کہاں میں دیکھ لیا ہوں اب مجھے جانے دیجئے کہاں ہوا کیا یہ تو بتاؤ کہاں امیر المومنین میری بی بی میرے اوپر روز چڑھ جاتی ہے ڈاڑتی ہے پھٹاڑتی ہے الٹا سیدہ بولتی ہے میں اپنی بی بی کی شکایت لے کے آیا تھا لیکن دیکھ رہا ہوں کان لگا کے سنا تو آپ کی بی بی آپ کو ڈانٹ رہی ہے الٹی گنگا بہ رہی ہے آپ کچھ بولی رہے آپ سن رہے ہیں چپ چھاپ خاموش بٹیں بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا بھی اپنی بی بی کی سن رہا ہے یہ تو شکر منائے کہ اس کی بی بی ہے نہیں ورنہ آدھی پریشانیاں دور ہو گئی ہوتی ہیں کیونکہ جو آدمی بی بی کی پریشانیاں سہ چکا ہو وہ آدمی جانتا پریشانی کیا ہے اس لیے جس کو گھر میں پریشان کرنے والی بی بی نہیں ہوتی وہ دوسروں کو پریشان کرتا ہے دیکھنا اس جملے کو کیسے ایڈٹ کریں گے لوگ دیکھئے گا اس جملے کو کیسے بنائے مولانا اس جملے کو جانتے ہو کیسے لکھیں گے مولانا نے موڈی کو کیا تھا اس طریقے سے یوٹیوب میں ڈالیا اسی چیز سے مجھے ڈر لگتا ہے اس لیے نہ زیادہ منتر پڑھنا ہوں نہ میرے نام لے رہا ہوں یہ حالت ہے میرے ساتھ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں سمجھوتا کروں لیکن کرنا پڑھ رہا ہے مجھے حالات کے ساتھ اتنا تو کوئی نہیں پریشان کرنا ہے تو میرے بھائیو اب وقتی طور پر ایک بات آگئی میں نے کہتی اب اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ آپ اس کا فوٹو میرے فوٹو کے ساتھ بنا دیں گے موضوع یہ ہونا چاہیے کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے یہ ہونا چاہیے اب یہ موضوع نہ ہو کر کیا موضوع ہوگا مولانا نے موڈی کو للکا یہ بناتے ہیں اب بتائیے اس کو جب لاکھوں لوگ دیکھیں گے تو جو اس کے فین ہیں کیا کہیں گے کہیں کہیں مقدم چروری نہیں ہے کہ ہم بیہار میں بولیں تو بیاری پر مقدمہ ہو کوئی بھی آدمی کہیں بھی مقدمہ دائر کر سکتا ہے یہ قانون ہے ہندوستان بیہار میں ہوں گے تو چلو آپ لوگ نپٹا لوگے بنگال میں ہوں گے تو چلو ممتدیدی ہیں لیکن کہیں اور اگر ہو گیا اور جہاں بی جی پی کی حکومت ہے وہاں اگر مجھ پہ مقدمہ ہو گیا تو کون ہے کوئی نہیں آتا ساتھ میں نے سب کو دیکھا ہے سنتے وقت مولانا آپ یہ نہیں بولے آج مجھا نہیں آیا آج اس کو نہیں بولے بہت کہنے والے ملیں گے جب پریشانی آتی ہیں جب کوئی جیل میں چلا جاتا ہے تو کوئی ساتھ نہیں آتا ہے یقین ماننا اگر میں نہیں نہیں ان سے ملنے نہیں آئے کیوں سی آئی ڈی میرے پیچھے لگ جائے گی مولانا جرجی سے اس کے کیا تعلق ہے یہ کیوں ملنے گیا تھا سب کو دیکھ لیا ہے آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے بلبوتے پہ کرنا ہے یہ مت سوچنا کہ آپ کو پریشانی آئی آپ کبھی جیل میں چلے گئے تو دوسرے آپ کی مدد کریں گے دوسروں پر کبھی بھروسہ مت کرنا آپ کے اندر اپنی کیپی سٹی ہو برداشت کرنے کی اپنی چھنٹا ہو آپ قدم اٹھائیے گا نہیں تو دوسروں کے بھروسے پر مت دیں تو حضرت عمر فاروق سے کہا کہ آپ تو خود ہی پریشان ہیں میں جا رہا ہوں حضرت عمر نے کہا چاہ سنو شادی ہو گئی ہاں بچے ہیں ہاں بچے کس کے ہیں اس نے کہا میرے دودھ کس نے پلایا کہا میری بیوی نے دودھ پلنے کا پیسہ دیا کہا نہیں کھانا کون پکاتا ہے کہا بیوی کہا تمہیں معلوم ہیں بچے باپ کے ہوتے ہیں اگر ماں اس کی دودھ نہ پلائے تو باپ سبردستی دودھ نہیں پلوا سکتا اگر ماں یہ کہے بیوی کہ مجھے آپ کے بچے کو دودھ پلانا ہے مجھے اتنا روپیہ مہینہ چاہیے تو آپ کو اتنا روپیہ مہینہ دینا پڑے گا دودھ پلائیں دیا تھے کہا وہ ہمارے بچے کو دودھ پلا دیتی ہے پیسہ بھی نہیں لیتی ہے بچے آپ کے ہیں پیشاب کریں تو آپ دھولاؤ لیڈین کریں تو آپ دھولاؤ کون دھولاتا ہے کہا میری بیوی کہا اگر وہ یہ کہے کہ آپ کے بچے نے گندگی کیا آپ دھولائیے تو آپ ہی کو دھولانا پڑے گی لیکن وہ دھولا دیتی ہے کھانا گون بناتا ہے خبیبی کہا جب نکاح ہوا تھا تو تم سے کھانا پکانے کی شرط نہیں تھی اس میں یہ تھا کہ اتنے اتنے روپے مہر کے عوض تمہارے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے کیا تم نے قبول کیا اتنے اتنے روپے مہر کے عوض تمہارے نکاح میں علاوہ نان نفقہ تمہارے نکاح میں فلاک کی بیٹی کے ساتھ تمہیں نکاح ہو رہا ہے اور پڑھا دیا گیا کیا تم نے قبول کیا علاوہ نان نفقہ پانچ ہزار روپے مہر دس ہزار روپے مہر علاوہ نان نفقہ دو تولے سونا علاوہ نان نفقہ یہ ہوتا ہے چار ہزار روپے دو ہزار روپے مہر سکہ رائے جل وقت علاوہ نان نفقہ یہ لکھا جاتا ہے ریجسٹر پر علاوہ نان نفقہ کا مطلب جانتے ہو علاوہ یعنی پانچ ہزار روپے یہ تو نقد آپ کو دینا پڑھے گا بیوی کو جو مہر ہے علاوہ نان نفقہ علاوہ نان نفقی کا ملہب روٹی اور کپڑا اور خرچہ کپڑا خرچہ دبا یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے کھانا آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ کی بیوی کھانا نہیں بناتی ہے تو آپ زبردستی نہیں بنوا سکتے ہو چل کھانا پکا نہیں وہ کہہ سکتے ہیں نہیں ہم نہیں پکائیں گے جاؤ کیا کر لو کہنے لگا امیر المومنین کھانا پکانا بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے کھانا ہی بچے اچھے دھولانا بیوی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیں کو بتا دیئے یہی ٹھیک ہے کہیں میری بیوی بھی کو مت بتا دینا ہم جا کے سن لیں گے تھوڑی بات بات دیں اگر یہ بتا دیا تو سر پہ چل جائے گی کل سے کھانا بھی ہمیں بنانا پڑے گا پیش آتا ہے کھانا بھی ہمیں دونا پڑے گا حضرت عمر نے کہا کہ جب وہ سب کچھ کر دیتی ہے تو تھوڑی سن لیا کرو جاؤ تھوڑی سن لیا کرو اتنا بھی نہیں سن سکتے ہو کہاں نے نہیں سن لوں گا تھوڑی میں اب تو جتنی سنائے گی اتنی سن لیا کروں گا ٹھیک آپ نے مجھے بتا دیا کھانا پکانے سے تو بہتر ہے پیش آتا ہے کھانا دھونے سے تو بہتر ہے سن لوں سننے میں کیا جا رہا ہے ایسا ہی ہونا چاہے اللہ کی رسول کس طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ رہے ناراض ہو گئی اممہ آئیشہ ایک بار اللہ کے رسول کے پاس خجور آیا تو اکیلے نہیں کھا رہے ہیں آئیشہ ناراض ہیں پہل خود کر دی آئیشہ لو کھاؤ اب وہ گصے میں تھی نہیں کھاؤں گی بھوگ نہیں ہے چہرہ پھر لی اللہ کے رسول ادھر سے آئے ادھر آگئے آئیشہ چلو گصہ تھوکو لو کھاؤ یعنی انہوں نے چہرہ ادھر کیا تو اللہ کے رسول ادھر آگئے ہم لوگ ہوتے اور ناراض ہوتی ہماری بیوی تو کیا ہوتا صحیح بتانا جرجی صاحب نے کہا لو کھاؤ اب وہ گصے میں کہتا ہاں میں نکھانا تو ہم تھوڑی ادھر آئیں گے جیسے چہرہ دھمایا مو پکر کہا اے کھا رہی کے نہیں کھا رہی نکھرے مدھ نکھا جاتا ایک تو منا رہا ہوں تجھے چل کھالے ہمارے رہن سے ہم یہ ہے اللہ کے رسول وہاں جاتے ہیں عائشہ محبت کا داز دے عائشہ لو کائلات کا امام اپنی بیوی کو منا رہا ہے اور بیوی کو منانے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا ہے یاد رکھو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کو منانے سے ہماری شان گھڑ جائے گی لوگ جورو کے گلام کہیں گے ان کا رانچی کے پاگل کھانے میں ان کا علاج کرو جو بیوی کو منانے میں یہ سمجھتا ہے کہ میری شان گھڑ جائے گی تو معاف کرنا تو اور شان و شوقت میں تو شاجہ نہیں ہے اور انگزیب نہیں ہے کائنات کا امام بیوی کو منا رہا ہے اللہ کا تیارہ نبی بیوی کو منا رہا ہے اور اللہ کے بعد جس کا مقام و مرتبہ سب سے بڑا ہو وہ اپنی بیوی کو منا رہا ہے لوگ آؤ عائشہ گستہ تھوکو انہوں نے پھر در چہرہ کر لیا میں نے کہا نہ کہ مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے پھر چہرہ ادھر ادھر آ گئے اب گلے میں ہاتھ ڈال لیا سر پہ عائشہ نہیں چلو مو کھولو اب آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے لو اب آپ کیا کہہ رہے ہیں مو کھولو چلو کلی بسم اللہ چلو اللہ کا نام لے کر کھاؤ حضرت عائشہ بھی جانتی تھی کہ زیادہ نہیں کہلوانا چاہیے ایک دو بار ہو گیا ہو گیا تین بار سے زیادہ ہونا بھی نہیں چاہیے تو وہ بھی اب مان گئی لیکن تنز بھرا جملہ پھر بھی کہہ دیا لو چلو مو کھولو کھولو بسم اللہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ ایسا لگ رہا ہے جیسے اس سے پہلے میں اپنے باپ کا نام لے کر کھاتی تھی کھا لیا ہسنے لگیں دونوں مسکرہ دئیے شیطان اسی چیز سے جلتا ہے کہ میاں بی بی میں ہم نے آگ لگائی اور یہ اگدم من گئے شیطان کو سب سے زیادہ تخلیف تب ہوتی ہے اب اللہ کے رسول کہتے ہیں نہیں کھاری مر بھوکی ہٹ 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 تو کیا ہوتا وہ ادھر تیڑی تو ہے ہی عورت ذات اور ہم اور چھوڑ دیتے تو طلاق پہ نوبتیں آ جائیں تو طلاق پہ نوبتیں نہیں آنے دیجئے میرے بھائیوں مناؤ اللہ کے رسول اپنی بی بی کے ساتھ جب چل رہے ہیں کوئی نہیں ہے ایک باغ ایک جنگل سے گزر ہو رہا باغ سے حدیقہ گارڈن سے تو اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی چلو جرہاں دوڑتے ہیں کون آگے نکل جائے اللہ کے نبی دوڑے حضرت عائشہ دوڑی دونوں دوڑے عائشہ آگے نکل گئی اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے حضرت عائشہ کہتی ہے عائشہ اللہ کے نبی آپ تو ہار گئے میں جیت گئی میں کامیاب ہو گئی میں جیت گئی آپ نے کہا جی کوئی بات نہیں آپ جانتے ہیں بی بی جیتی تب بھی میری خوشی میں جیتا تب بھی میری خوشی لیکن بی بی جیت گئی اس کو خوشی ہو رہی تو ہونے تھے آئے 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 تین چار سال کے بعد پھر اسی راستے سے گزر ہو رہا ہے اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کچھ یاد آیا ہاں آیا یہاں ہم لوگ چار سال پہلے دوڑے تھے ہاں حضرت عائشہ کہتی چلی پھر دوڑ لگاتے ہیں دیکھیں کون آگے نکل جائے پھر دوڑے اب اللہ کے نبی آگے نکل گئے عائشہ پیچھے رہ گئی عورت کو خوشی ہوتی ہے تو گصہ بھی بہت جلدی آتا ہے یہ فضرت ہے عورت اللہ کے نبی نے کہا کیا ہوا کچھ نہیں اچھا وہ پیچھے رہ گئی اس لیے آپ نے کہا عائشہ دیکھیں سمجھ گئے شوہر وہ ہوتا ہے جو اپنی بی بی کا چہرہ پڑھ لے سمجھ گئے آج بیچاری پیچھے رہ گئی ہے اس لیے تغلیف ہو رہی ہے آپ نے کہا عائشہ پہلے تم کیوں آگے نکلی تھی معلوم ہے کہا کیوں کہا پہلے تم پتلی دبلی تھی اس لیے دوڑتی ہوئی آگے نکل گئی تھی ان چار سالوں میں تم نے کچھ کھایا ہے مدینہ کے کھجوروں نے تمہیں تھوڑا موٹا کر دیا ہے پہلے سے تمہارا وزن تھوڑا بڑھ گیا ہے اس لیے پیچھے رہ گئی میں آگے نکل گیا ہاں ہو سکتا ہے ابھی بھی اللہ کے نبی سمجھ رہے ہیں کہ وہ خوشی نہیں ہے جو ہونی چاہیے آپ نے کہا عائشہ اس میں غصہ ہونے کی کیا بات ایک مرتبہ تم جیتی ہیں ایک مرتبہ میں میش ڈیرا فائنل ہم لوگ دوڑیں گے ہی نہیں کہ کسی کو تغلیف ہو اب عائشہ نے دماغ لگایا امم آشہ ہاں بات تو صحیح ہے ایک مرتبہ میں بھی تو جیت چکی ہوں اور ایک مرتبہ آپ ابھی تو برابر ہوا ہے تابو تو شوہر نبض سمجھتا ہے بیوی کس بات سے خوش ہوتی ہے آپ نے کبھی نبض سمجھنے کی کوشش کی نبض پڑھئے پہچانیے ہر چیز عورت موسیع نہیں کہتی ہے ایک بار غصہ بھی آیا اللہ کے رسول کو اور کسی بات پر غصہ ہو کر قسم کھالی کہ میں ایک مہینے تم لوگوں سے بات نہیں کریں کسی بیوی سے ہم نہیں ملیں گے قسم کھالی ایک مہینے قسم پورا کرنے کے لیے آپ اوپر چلے جاتے نماز پڑھ کے آئے اور چھجا تھا وہاں لکڑی کا تخت کسی پر چلے جاتے تھے کسی سے نہیں بات کرتے تھے انتیس دن ہو گئے مغرب کی نماز پڑھ کے آئے کہ عائشہ سلام علیکم لاؤ کھانا وانا لاؤ کیا بنایا ہے حضرت عائشہ کھانا لے کے آئیں لیکن انتیس دن کے بعد پھر تنز مار رہی ہے کیا کہہ رہی ہیں اللہ کے نبی آپ نے تو ایک مہینے کی قسم کھائی تھی آج تو انتیسی دن ہوئے ہیں سبر نہیں ہوا یہ عورت کی فطرت ہے وہ کچھ نہ کچھ کہے گی اور مرد کی فطرت یہ ہونی چاہیے کہ اس کو اپنی عورت کی سننا چاہیے دیکھئے ہم کتنی اچھی بات بتا رہے ہیں آپ کو یہاں سے سیکھئے اللہ کے نبی سے کیا کہا حضرت عائشہ نے آج تو انتیسی دن ہوئے ہیں مغرب کے بعد آگئے کھانے لائیے آپ نے تو ایک مہینے کی قسم کھائی تھی کہ میں بات نہیں کروں گا سبر نہیں ہوا انتیس میں ہی دن بولے تو اللہ کے رسول نے ایسا جواب دیا آئیشہ چپ ہو گئی آپ نے کہا آئیشہ مہینہ انتیس کا بھی تو ہوتا ہے اور دیکھو چاند ہو گیا ہے یعنی مہینہ ختم مغرب میں ہم چاند دیکھا گیا مہینہ انتیس کا بھی ہوتا ہے اور آج انتیس کا چاند ہوا ہے یعنی مہینہ ختم میں نے ایک مہینے کی قسم کھائی تھی مہینہ پورا ہو گیا اچھا چاند ہو گیا یہ ہے میاں بیوی کے درمیان تعلقات میرے بھائیوں ان کو بگڑنے مت دیجئے لوگ چاہیں گے کوششیں کریں گے بگڑنے کی تو وَلَا تَعُقْنَّ وَالِدَيْكِ بولا کہ ماں باپ کی اوپر پہنچ گئے میاں بیوی کے وَلَا تَعُقْنَّ وَالِدَيْكُ وَإِنَ مَرَاكَنْ تَخْرُجَ مِنَ اَحْلِقَ وَمَالِكُ دوہ چیزیں تیسری چیز وَلَا تَتْرُقَنْ تَسَلَاةً مَقْتُوبَةً مُتَعْمِدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ سَلَاةً مَقْتُوبَةً مُتَعْمِدًا فَقَدْ بَرِيَتْ بِرْهُ زِمَّتُ اللَّهِ فرض نماز کبھی قصداً جان بوچ کر مت چھوڑنا جو فرض نماز جان بوچ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العالمین کی اوپر سے اس کی ذمہ داری اُڑ جاتی ہے پھر اللہ کو اس کی کوئی فگر نہیں ہوتی ہے فرض نماز کبھی جان بوچ کر مت چھوڑ جنگ ہو رہی ہے لیکن صحابہ نماز نہیں چھوڑ رہے اگر پانسو آدمی جنگ لڑوے ازان کا ٹائم ہو گیا تو ڈھائی سو لوگوں نے مورچہ سوال لیا اور ڈھائی سو لوگ نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے جب یہ ڈھائی سو نماز پڑھ چکے تو انہوں نے مورچہ سوال لیا اور جو لڑ رہتے انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی میرے بھائیوں جنگ ہو رہی ہے لیکن صحابہ نے نماز نہیں چھوڑی نماز کسی بھی قیمت پر معاف نہیں جرجیس صاحب کو آر ایس ایس کے کچھ گنڈے پکڑ کے باندھیں پیر سے باندھیں لاتھی ڈنڈے برسائیں ہاتھ پیر بندے ہیں ابھی زندہ ہے جرجیس صاحب اور ازان کا ٹائم ہو چکا ہے آواز آ رہی اللہ اکبر اللہ اکبر جرجیس صاحب کی اوپر اب فرض ہو گیا کہ وہ نماز پڑھنے ہیں یا اللہ گنڈوں نے باندھ رکھا ہے ہم نماز کیسے پڑھیں ہمیں نماز پڑھنا ہے ہمیں ان گنڈوں سے ایک بار کہنا ہے کہ بھائی آزان ہو رہی ہے مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے کہ میں وضو بنا گر نماز پڑھ لوں اگر وہ چھوڑتے تو ٹھیک ہے نہیں چھوڑتے تو بندے بندے ہمیں نماز پڑھنا پڑھے گی وضو نہیں ہے وضو کے لیے بھی آپ کے ہاتھ پیر نہیں کھولے جا رہے ہیں تو آپ کو دل میں وضو کی نیت کرنا پڑھے گی کہ میں نے وضو بنا لیا اگر میں کھلا ہوا ہوتا تو وضو ضرور بناتا لیکن میں بندہ ہوا ہوں اور ان لوگوں نے مجھے وضو بنا کے لیے پانی نہیں دے رہے ہیں ہاتھ پیر نہیں کھول رہے ہیں آئے اللہ میں نے نیت سے وضو بنا لیا میری نیت وضو کی ہے آپ کا وضو ہو گیا یہ لوگ مجھے ہاتھ میں اٹھانے دے رہے ہیں میں نے بندے بندے اللہ نیت کر لی اللہ اکبر یہ میرا چہرہ قبلے کی طرف نہیں کر رہے ہیں آئے اللہ جس طرف میرا چہرہ ہے تو میرے دل کی نیت کو جانتا ہے اگر میں کھلا ہوتا تو قبلے کی طرف چہرہ کرتا آئے اللہ میں کھلا نہیں ہوں بنا ہوا ہوں میں اسی طرف رکھ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں تو میری عبادت کو قبول کر لی اسی کو میرے لئے قبلہ بنا دے آپ کو اسی حال میں نماز پڑھنا پڑے گی وضو نہیں بنانے دیا جا رہا ہے تو نیت کر لو وضو کی وضو ہو جائے گا قبلے کی طرف چہرہ نہیں کرنے دیا جا رہا ہے تو جس طرف تمہارا چہرہ ہو سی طرف تم جملے پڑھنا شروع کر دو تمہاری نماز ہوگی ہاتھ میں اٹھانے دیا جا رہا ہے نیت نہیں بندے بندے دیا رہی ہے زبان سے الفاظ ادا کرتے رہو الحمدللہ رب العالمین اور رحمان الرحیم مالک یوم الدین آپ کی نماز دا ہو جائے گی آپ کو رکو نہیں کیا جا رہا کہنے دیا جا رہا ہے صدہ نہیں اہمیں کہو اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحم حمداً کثیراً طیباً مبارک کر فی اللہ اکبر سبحان ربی العظیم اللہ اکبر اللہ ام اغفر لے ورحمنی وحدنی وعافنی برزقنی اللہ اکبر سبحان ربی العظیم اللہ اکبر جو کہا جاتا وہ سب ایسے ہی پڑھئے آپ کی نماز ہوگی نماز اس حال میں بھی معاف نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ میری لنچنگ ہو رہی ہے آپ کو معلوم ہے کہ گنٹے ہمیں نہیں چھوڑیں گے آپ کو معلوم ہے کہ یہ مریو پر ظلم کر کے مجھے مار ڈالیں گے لیکن نماز کا وقت ہو گیا ہے آپ کو اس حال میں بھی نماز پڑھنا پڑے گی نماز معاف نہیں ہے وَلَا تَتُرُقَنَّ سَلَاةً مَتُوبَةً مُتَعَمِّدًا کبھی جان بوجھ کر مت چھوڑنا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ سَلَاةً مَتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِيَتْ مِنْهُ زِمَّةُ اللَّهِ جس معاشرے میں جس سماج میں جس گاؤں میں جس محلے میں نماز جان بوجھ کے چھوڑی جاتی ہے اللہ رب العالمین کی ذمہ داری اس معاشرے سے اُڑ جاتی ہے پھر اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں رہتی ہے تین چیزیں چوتھی چیز وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأَسُكُلِّ فَاحِشَا کبھی بھی شراب کو ہاتھ مت لگانا اس لیے کہ یہ تمام گندگیوں کی ماں ہے تمام گندگیوں کی جڑ ہے ساری برائیوں کی جڑ شراب ہے سنن نسائی میں بن اسرائیل کا ایک آدمی کا واقعہ نقل کیا گیا ہے ایک عورت نے اس کو بلایا کسی گواہی کے لیے بلایا لیکن اس عورت کی نیت خراب تھی وہ بڑا عبادت گزارتا بڑا نیکتا کئی کمروں میں داخل ہونے کے بعد اس کے کمرے میں پہنچا سارے دروازے بند ہو گئے وہ عورت بیوہ تھی اس نے کہا بولو کس لیے مجھے بلایا ہے کس کے بارے میں آپ کو گواہی لینا ہے مجھے جو معلوم ہوگا سچ سچ بتا دوں گا اس عورت نے کہا ارے بھائی ادھر آؤ میں نے گواہی کے لیے کب بلایا ہے کہا پھر کس لیے بلایا ہے کہا سنو ادھر بیٹھو میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم میرے ساتھ مو کالا کرو ادنو منی میرے قریب ہوئیے اور مجھ سے زنہ کیجئے اس نے کہا رہے نماغ صحیح ہے کتنے سالوں سے میں نے آج تک نماز نہیں چھوڑی عبادت نہیں چھوڑی تاجت نہیں چھوڑی ایک بھی ہم نے گناہ کا کام نہیں کیا اور تم مجھ سے زنہ کیلئے کہہ رہی ہو نہیں دروازے چاروں طرف سے بنتے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا سنو تمہارے پاس تین آپشن ہے نہیں تو جان جائے گی تین آپشن یا تم مجھ سے زنہ کرو پہلا نہیں کرتے ہو تو یہ چھ سات سال کا خوبصورت لڑکا بیٹھا ہوا ہے یہ چھوڑی رکھی ہوئی اس کو قتل کرو پہلا آپشن میرے ساتھ زنہ کرو چھوڑ دوں گی نہیں کرتے ہو اس لڑکے کو قتل کرو اس نے کہا یہ بھی بڑا گناہ ہے میں نہیں کروں اس بچے نے میرا کیا بھی آلا کہ میں اس کو قتل کروں نہیں کر سکتا تو اس نے کہا تیسرا آپشن یہ پیالے میں جو شراب رکھی ہوئی ہے اس کو پیو چھوڑ دوں گی اس نے دیکھا کی تین آپشن میں سے ایک آپشن تو اپنانا ہے ورنہ میری جان خطرے میں تو اس نے سوچا زنہ بہت بڑا گناہ ہے قتل بھی کوئی کم بڑا گناہ نہیں ہے شرک کے بعد دوسرے نمبر پہ قتل آتا ہے اور قتل کے بعد تیسرے نمبر پہ زنہ آتا ہے تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے نہ میں قتل کروں گا نہ میں زنہ شراب پینا بھی گناہ ہے میں شراب نہیں پینا چاہتا لیکن جان بچانے کیلئے یہ آپشن اس نے دیا ہے تو مجبوری ہے شراب پی لے دوں کم سے کم زنہ اور قتل سے تو کم گناہ ہے اور اس نے شراب اٹھائی اور پی لیں پہلے پیالے میں ہی گنود گیا گیا اس عورت نے ایک اور پیالہ پھیلا دیا دو پیو نہ ہی تم چھوڑیں گے نہیں گھڑ 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 گا اس نے تیسرا بھی پھیلا دیا اور اس کے بعد اس نے چھوڑی دی پکڑو اسے مارو اس کو مارو اس کو بچے کو بھی قتل کر دی پھر اس عورت نے اس کو پکڑا اس کے کپڑے اتارے اپنے بھی اتارے جنابی سنن نسعی کے الفاظ ہیں حدیث کی کتاب کے کہ اس آدمی نے شراب پی اور شراب نے اس کو تینوں گناہ کرنے پر مجبور کر دیا یعنی قتل بھی کروا دیا اور زنا بھی کرنے پر مجبور کر دیا ورنہ ایک زنا کر لیتا بچ جاتا جان بچ جاتی دو گناہ سے بچ جاتا عورت بھی خوش ہو جاتی بعد میں جا کے توبہ کر سکتا تھا لیکن اس نے یہ سوچا کہ شراب قتل اور زنا سے چھوٹا گناہ ہے لیکن یہ نہیں سمجھ پایا کہ شراب تمام گناہوں کی ماں ہے تمام برائیوں کی چلا ہے اس لیے اس نے شراب پی اور شراب پی کر اس نے تینوں کام کر لے لے شراب پی کر شراب پیا اور شراب پی کر قتل کیا قتل کے بعد زنا کیا ایک کام کروایا جا رہا تھا لیکن شراب نے اس نے تینوں کام کروا لیے اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شراب کے قریب مت جاؤ کبھی شراب مت پیو اس لیے کہ تمام برائیوں کی کتنے نوجوان شراب پی کر اپنے گھر میں آ کر اپنی ماں کو کتیا چھنال رنگی پتہ نہیں کیا کیا اپنی ماں کو بولتے ہیں اپنی زبان سے یہ شراب تصور کرو تمہارے کلیجے کیسے برداشت کر لیتے ہیں کہ شراب پی کر تم اپنی ماں کے سامنے آ جاؤ اپنی بہن کے سامنے آ جاؤ اور انہی کو ماں بہن کی گالیاں دو یہ تمہارے ضمیر کیسے گوارہ کر لیتے ہیں وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَاؤُكُلِّ فَاحِشَتٍ چوتھی چیز ہے اور پانچ بھی چیز اِيَّاكَ وَالْمَعَسِيَةِ فَإِنَّ بِالْمَعَسِيَةِ حَلَّا سَخَتُ اللَّهِ کبھی زندگی کے اندر اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام مت کرنا اس لیے جس بستی میں اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں اللہ کا عذاب اس بستی پر حلال ہو جاتا ہے یعنی اللہ کو اس بستی پر عذاب نازل کرنے میں دیر نہیں لگتی ہے نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں اس لیے بارش روگ دی جاتی ہے جب نافرمانی کے کام زیادہ ہوتے ہیں تو گاؤں سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں جب نافرمانی کے کام زیادہ ہوتے ہیں تو ظالم حکمرہ ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں آج ہم رو رہے ہیں چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں ایسا کبھی سندگی میں نہیں ہوا اس طریقے کی ہم نے کبھی دن نہیں دیکھے آج یہ دن کیوں دیکھنا پڑ رہے ہیں یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اعمالکم امالکم جیسے تم عمل کرو گے بیسے ہم تمہارے اوپر حکمرہ بٹھا دیں گے ہمارے عمل اچھے ہوتے تو اچھے لوگ ہمارے اوپر حکومت کرتے ہمارے عمل برے ہیں اس لیے برے لوگوں کو اللہ تعالی نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے جس بستی میں اللہ کی نافرمانیاں زیادہ ہوتی ہیں اس بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین اس بستی پر عذاب نازل کر دیتا ہے ڈرو ان پانچوں چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھو شرک نہ کرنا ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا فرض نماز کبھی قصداً جان بوچھ کر مت چھوڑنا شراب مت پینا اور اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام مت کرنا پانچ چیزیں میں نے اختصار کے ساتھ بتائی ہیں پانچ رہ گئی ہیں پھر کبھی کسی دوسرے موقع پر پورا کروں گا کیونکہ تین بجنے والے ہیں اور میں دو گھنٹہ پونے دو گھنٹے سے زیادہ نہیں بولتا ہوں تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو بخش دے ہم جمعیہ مسلمانوں پر رحم فرما بارے اللہ ہم تمام مسلمانوں کے اندر اسلام پورا پورا داخل فرما دے بارے اللہ ہمیں اسلام کے اندر جن چیزیں